کہ ہم نے کہا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ غصہ خوش ہے آج معاشرے میں فلموں کو دیکھیں گراموں کو دیکھیں سب سے جیسا جو چیز اور جس جیس کے ذریعے جمعہ نصر کو تباہ کیا دا رہا ہے نہیں ہے آج اخبار اٹھاتے ہیں باوجبور کی اینورسٹی کا باقعہ آپ کے سامنے اب ساڑھے تین ہزار یا ساڑھے چارہ ہزار تہتے ہیں جنگی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے لیکن افعیار میں تو یہ ہے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک ریٹائیڈ میجر ہیڈ آف تی یونیورسٹی ساڑھے تین ہزار بچیوں کی تصویروں سے مقاعدہ ہیں کہاں جا رہا ہے معاشرہ کیونکہ حکومت کے عقل میں حکومت کے چاہے ہیں پروفیسرز کی پیچرز کی وائس کال لیٹس ہوتی ہیں چار نمبر اس بچی کو دینے کے لیے اس کا استفادہ کرتا ہے اور وہ بچی چار نمبر لینے کے لیے اپنی ہسکت میں کپرومائز کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے ایمان میں نے گریوں میں ایمان ہے نوگریوں میں ایمان ہے وہ اس کے شریعے میں ایمان ہے حکومت کے چاہے ہیں کہ ایمان ہاں سبتا ہے جو جو گناہ کے جو گناہ کے جو گناہ کے سیدن کا سکتا ہے جس لوگوں میں محسوس ہوگا کہ میں نے پیچھے ساتھ پاکستان کو اس طرف دی جائے جا رہا ہے کہ ارتوں کو گھروں سے نکال کے ایک وقت ایسا شاید پاکستان میں آجا جیسا ویسٹر سوسائیٹی میں ہے کہ میں نے آسٹلیا میں پرد میں یہ تقریر کی میں نے کہا عورت کا سب سے بڑا جہادی ہے اپنے گھر میں پٹھے اپنے بچوں کی تربیت کریں مرد کا جہادی ہے اگر اس کے عدال کی تلاش میں جائے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مال کمانے کے لیے جا ایک خاتون میں خاتنے کا مولانا اب جس سوسائیٹی میں میں رہ رہیوں میں بچوں کی تربیت کر رہیوں لیکن ہم پانچ خواتین آپس میں بیٹھتی ہیں عیب کی نگاہوں سے دیکھ رہ جاتا ہے کوئی گوار ہے کوئی کنزرویٹیو ہے کہ عیب کی نگاہوں سے معاشرے میں حسن اور ابھی جب جگہ بدل دیتا ہے نا جس طرح پاکستانی معاشرے مگر کوئی آفیسر رشوت نہ لے کوئی عیب ہے ایف سی کا آفیسر کہتا ہے پلوچستان میں پوسٹنگ لگی مولانا پھر کوئٹا میں پوسٹنگ لگی کہتے میں رشوت نہیں لیتا تھا بورڈر پر اتنی رشوت ہے اوپر سے آفیسر کے فون آئے کہ تم کہاں سے آئے کہاں مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے کہ میں کوئی اس دنیا کی مخلوق ہوں ہی نہیں پرشوت نہیں لے سسٹم جب جہالت کا سسٹم ہے تو خرنا آخری زمانے میں مؤمن کو عجیب نگاہ سے دیکھیں کیونکہ پاگل آدمی ہیں شعور نہیں رکھتا یہ جہالت کا زمانہ شہوت کے ذریعے سے بارہا مجلسوں میں حفظ کرتے یونسکی مہد بنا معاشرے میں پہاشی پھیلانے کے لیے یونسکی بنائی گئیں علم کا حصہ دیا گیا حالانکہ چاہتے تو مردوں لڑکوں کے لیے الگ بناتے لڑکیوں کے لیے الگ بناتے اسلام علم کا دشمن نہیں ہے اسلام اس ماحول کا دشمن ہے جس ماحول میں گناہ ہوتا ہے بچپن میں آپ بچیوں کو سکول بیجتے ہو بچیوں کا سکول الگ ہوتا ہے سرکاری طور پر خفظ تک بچے بچیاں الگ ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں الگ حالانکہ بچپن میں ساتھ پڑھیں تو مسئلہ بھی نہیں ہے اور جیسے بانگ ہوتے ہیں شہوت اپنے اروج پہ ہوتی ہے سمجھے ایک بندے کے پاس پیٹرول ہے اسے آپ بات بھیجتے ہو کہ اگلے کے پاس تھی نہیں ہے پیٹرول اور ماچس کو ساتھ بھیجتے ہیں بچپن میں بچوں کو ان کے لیے الگ بیٹھو لگ بیٹھو اور بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ بھیجتے ہیں شادیہ بھی نہیں کراتے بچوں کیونسٹری ماحول میں چھوڑ دیتے ہیں مرد کا کیا جاتے ہیں اکثر سوئے استفادہ عورتوں کا ہوتا ہے عزت عورت کی جاتی ہے مرد کا کیا جاتا ہے اس کا ایمان جاتا ہے کیونکہ خدا عورت کے مزار کی جانتا تھا جس طرح خدا اس کی پناوٹ بنائی تھی سینسٹیو ہے ایموشنل ہے اس کے دماغ پر اپن کی حکومت کم ہے ایموشنل کی حکومت زیادہ ہے اپنے اور امیر المومنین کے اور جب میں لوگا کھا جاتے ہیں